سورہ نحل سکسٹین اس کی نائنٹی ایڈ اور نائنٹی نین اور ہنڈیڈ میں پہلے ساری آیت پڑھ دوں عربی اور اس کے معنی ہے فَإِذَا قْرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِمُشْرِكُونَ جب تم قرآن خاص پڑھائی کو پڑھو پس شتان رجم کی ہوئے سے اللہ کی پناہ چاہو بے شک ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توقع رکھتے ہیں ہرگز اس کی سلطانیت نہیں چلتی اس کی سلطانیت تو صرف ان پر ہی چلتی ہے جو اس کو اپنا سرپرست دوست بناتے ہیں اور جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو آسان بنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ صاحب یہ اللہ تعالیٰ اس کے ٹیچر ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح پڑھو ذریعہ سنت رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ ہمیں آیتیں پتا چلی ہیں یہ اس لیے میں بار بار ریپیٹ نہیں کرتا ہوں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو اور پھر ہم اس قرآن کو ہم آج غور فکر کر رہے ہیں اور گائیڈنس ہمارے لیے تو یہاں لگا تھا فائدہ قرآت القرآن پس جب تو یعنی محمد رسول اللہ سے خطاب کر رہا ہے جب آپ قرآن پڑھیں فستعز باللہ من الشیطان الرجیم پس پناہ مہم اللہ کی شیطان رجم کیے ویسے کیونکہ ہم سب کو وہ جانتا ہے اب اس وقت شیطان ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو میں نے ابھی لیکچر دیا وائے اس کا کہ قرآن شیطان کے بارے میں کیا کہتا ہے کیونکہ ہم شیطان کی identification کیلئے ہم کو پتہ ہونا چاہیے آیات سے شیطان کس طرح وہ ہم سب کو گمرا کرتا ہے کیا کرتا ہے لیکن ایک apparently ہم سب جانتے ہیں شیطان لفظ سنتی آ رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں صحیح concept جب پتہ چلے گا جب آپ قرآنی آیت سے شیطان کی بارے میں جب اللہ تعالیٰ وزاد کرے گا تو actually آپ کو شیطان کے بارے پر چلے گا بظاہر لیکن ابھی فیلال یہ سمجھے کہ ہمیں یہ معلوم ہے شیطان ہمیں گمرا کرتا ہے موٹی سی بات تو آپ سب کو معلوم ہے تو کیونکہ آپ اللہ جانتا ہے کہ ہم سب کو گمرا کرے گا شیطان ہر زمانے میں اور specially قرآن جب پڑھیں گے آپ قرآن جب پڑھیں گے پڑھائی اس کو نہ پڑھنے کے لیے پوری طاقت کا زور لگائے گا وہ اس کی وجہ سمجھے کیوں کیونکہ یہ واحد کتاب ہے اللہ کی کتاب جو کہ قرآن شیطان کو ایکسپوس کر دیتا ہے اللہ تعالی آئیڈنٹیفائی کرتا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی ہے یہ بقیہ پیغمبروں کی پرسنیلٹی ہے یہ ایمان والے ہیں یہ یہودی ہیں یہ نصارہ ہیں یہ کافر ہیں یہ منافق ہیں اور یہ ابنی شیطان ہے یہ اس کو آئیڈنٹیفائی کرائے گا آپ ہو سکتا ہے اس کو اپنا دوست سمجھ رہا ہوں اور آپ سمجھ رہا ہوں تو یہ اس کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھیں گے تو قرآن نہیں پڑھنے دیتا ہے نمبر ون شیطان کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ جس دن آپ نے قرآن پر غور و فکر کیا تو اس کی شخصیت واضات ہو جائے گی ابلی شیطان ایکسپوس ہو جائے گا تو اللہ نے آپ کو یہ ایجوکیٹ کر دیا the prerequisite before you read the قرآن فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنِ پَجَبِّ پُڑُو قُرْآنِ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ رَجِينَ پس پناہ مانگو اللہ کی شیطان رجم کی تو ہم پڑھتے ہیں سب کے سب مل کے جب بھی پڑھتے ہیں اعوذ باللہی مِنَ الشَّيْطَانَ رَجِينَ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان جس پہ رجم کیا گیا لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے کہنے کے پیچھے مین کیا ہے مینی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں جاؤں کہ شیطان جو ہے میں نے کہا اس کا موضوع لگ ہے وہ جیسی آپ پڑھنے بیٹھیں گے اللہ کے کلام کو جتنی پرابلم یا پرابلمیٹک آپ کو بنائے گا وہ شیطان خیلات میں سب سے پہلے تمہیں عربی نہیں آتی ہے تم قرآن نہیں سمجھ سکتے تمہارے پاس نالیش تھوڑی ہے کہ اللہ ہی کتاب ہے کوئی معمولی کتاب تھوڑی ہے اور باقی دنیا میں اتنی موٹی موٹی کتابیں یاد کرے چلے ہیں رات پر انتہان دینے کے لئے پڑھے چلے جا رہے ہیں یہ یوز یوز وولیوم آپ جب ڈگریز دے اٹھا کے دیکھیں جس نے پڑھائی کہی ہوئے کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے یا آپ کسی بھی ڈگری اٹھا کے دیکھیں ایک کتاب ہے آپ کی ایک کورسی کتاب ہے مجھے بتایا قرآن تو یقین کریں ایسی پتہ نہیں کتنی موٹی کتابیں پڑھی بھی اور آپ نے رڈا بھائے سمجھے بھا بھی ہے اور اس کتاب کو آپ باقیدہ پڑھو نہیں سمجھ رہے تو یہ کس نے کر دی آپ کو ایسا یہ آپ کو کس نے بنا دی ایسا یہ اللہ کہہ رہا ہے فائدہ قرآت القرآن جب بھی پڑھو قرآن قرآن کو پڑھو فرس تائز باللہ اللہ کی پناہ مانگو من الشیطان الرجیم کیونکہ یہ نہیں سمجھے دے گا آپ کو وہ دھوڑی روک رہا ہے انسان خود نہیں رکھو ہمارے ساتھ شیطان ملوظ ہے کنٹیوز اٹیچ ہے وہ روکے جاتا ہے ہر انسان کی بات ہو رہی ہے ہم سب تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی پناہ تو ہم اعوذ باللہ جب کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کریں تو اپنے دل اور دماغ کے ہر گوشے کے اندر یہ بٹھائیں کہ جب میں یہ پڑھوں گا آیات اور اس کی جو معنی سامنے آئیں گے تو مجھے شیطان نے ان کے بیچ پہ کروس کرنا ہے اور مجھے یہی ریلائز کرنا ہے تم غلط سمجھ رہو تم اتقل منہ تم گناہ گار ہو تم فلانے ہو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا باقاعدہ بیچ پہ بیریئر لی آئے گا وہ اس بیریئر کو توڑنے کے لیے آپ فوراں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان تیری بات نہیں سنوں گا میں اللہ کی آیتیں اسپیکٹیکلز لگائے بیٹھے ہم شیطان کے بلیپ کریں اینک کا مطلب وہ جو سمجھا رہا ہے اس سے دیکھ رہا ہے آیت کو آیت ایسے ہٹا کے دیکھے کیا لکھا ہوئے کلیر نیکڈ سمجھیں آیت کو ایکزیکٹلی کیا لکھا ہوئے نوٹ کے وہ اس سے کیا سمجھا رکھا آپ کو تو وہ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن پر ایسے کنفیوشن کریئٹ کیے چلے جا رہا ہے تو اللہ کہتا ہے انہو لئیس لہو سلطان علیلہ ذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون بے شک ہرگز اس سیطان اس پر سلطان آثورٹی نہیں رکھتا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب پر توقل کرتے ہیں جن کو معلوم ہے کہ اللہ کی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے اس پر غور سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس پر ٹرسٹ کر رہے ہیں اور ایمان لہ رہے ہیں تو آپ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان کی آثورٹی سلطانیت نہیں چلے گی نہیں کچھ کر سکتا وہ لیکن اس کی آثورٹی کس پہ انما سلطانہو واللہ ذینہ یتولونہو واللہ ذینہم بھی مشرکون اس کی آثورٹی یا اس کی سلطانیت ان لوگوں پر چلتی ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں سرپرست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ شیر کرتے ہیں اس کی بات جیسے آیت پڑھی یہ تو وہ بتائے گا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کوششن آنسر آپ کو پدل جائے گا میں ان کو بلیم نہیں دوں گا ہر ایک کے ساتھ پروبلم ہے وہ اپنے سوال جو کرے ہیں وہ اس کی پروگرام ہی اس نے پروگرام کیا ہوا ہے انکونشنسلی وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے مگر ہر آیت کی ہر آیت سے آپ کو انشاءاللہ وزاعت ہو جائے گی لیکن آپ یہ سمجھ لیں آپ اور شیطان کو فرق کرنا سیکھیں کیونکہ ہم اتنے ملویز ہیں اس کے ساتھ کیونکہ ہر انسان کا قرآن سے شروع دن سے نہیں کونٹیکٹ ہے پہلا کونٹیکٹ ہوئی یہ بچپن سے ہمارا کونٹیکٹ ہے اس کا جوان ہو گئے ہیں ہم اس نے ہمیں اچھا خاصا پکڑ رکھا ہے مضبوط ہاتھ کے اس کے اتنے ہسانی چھوٹا ہے چھوٹکارا نہیں ہو جائے گا آپ اس کے ہاتھ سے نکل رہے اتنے ہی ایسا قرآن کی آیت وزاعت کر دی گی تو آپ وہ پکڑ کے رکھے گا تو باقاعدہ اس کے ساتھ کافی حد تک زندگی پوری لائف تک اس کے ساتھ تعلقات جھگڑا فزاعت چلتا رہے گا آپ کا کبھی وہ گرا دے گا آپ کو گرا دے گا وہ کھٹاک سے ابھی تو ہم نیچے گرے گے ابھی تو میں پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے ابھی تو ہمیں نیچے گرا رکھا اس نے جب آپ اس کو قرآن سے وزاعت کر رہے ہیں تو وہ نیچے آئے گا اس کے ساتھ شرک کرتے آ رہے ہیں تو اللہ نے پری ریکوزیٹ بتا دیا کہ پندے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجویز یعنی پندے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آگے دیکھئے پھر کیا کرنا ہم نے سورہ علاق نائنٹی سکس چپٹر ہے اس کی ون ٹو فائیو آئے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا اس نے انسان کو جونک سے خلق کیا پڑھ اور تیار رب سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم کے ساتھ سکایا انسان کو وہ اندیہ جو وہ ہرگز نہیں جانتا تھا دیکھیں یہ آیات مروجہ طور پر ہمیں یہ بتایا جاتا آپ کو واقعہ معلوم ہے آپ کو اس کے پیچھے واقعہ معلوم ہے سب کو سب جانتے ہیں نا یہ کس سے کہا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اس کو ہم ڈسکیشن میں اس لیے لا رہے ہیں کہ اس پہ خدا نہ خواستہ ہے ڈاؤٹ لی وہ تو چلو ہو گئی بات سوال یہ کہ ابھی ہمارے لئے کیا ہی ہے جو جس نے دیر میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں وہ آپ اور ہم اپنے لئے ڈسکس کر رہے ہیں what is the purpose یہ کمانڈ اقراب اسمی ربی کا لذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا کس کی بات ہو رہی ہے خلق الانسانا من علق انسان کو تخلیق کیا جونک سے تو کس سے کہا پڑھنے کو through محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایڈریس کس سے کوئی کیا انسان کو کہ انسان جسے جونک سے تخلیق کیا اس سے کہا پڑھ وہ لا اقراب بنا ہوئے اب پڑھنا سمجھانا پڑھا ہے تی دو دی زبان بتا چوہوں مثالیں پڑھنا means with understanding کیا کہتے ہیں اس کو پیرٹ جس طرح پیرٹ کو کریمینگ کریمینگ کی بات نہیں ہو رہی انگریزی کریمینگ ریٹافیکیشن اردو میں ایک بنایا ہے پتہ نہیں صحیح لفظ ہے یہ غلط لفظ ہے میں بات کر رہا ہوں اقراب کا مطلب بتا ہے read and read مطلب with understanding in all dictionaries of the world پڑھنا کا مقصد نہیں سمجھ پڑھنا پڑھنے کا یہ مقصد تو نہیں کہ میں نے اقرابی اس پی رب بھی کرنا دی پڑھ لیا صاحب مجھے پتہ ہے ایک عربی میں تو سمجھ رہا ہوں لیکن جو لوگ نہیں سمجھ رہا ہے عربی وہ تھوڑی سمجھ رہا ہے کیا بولا میں نے تو اس میں بولا جا رہا ہے اقراب اللہ پڑھ بسم ربک اللہ دی خلق اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا خلق الانسان من الک تخلیق کے انسان کو الک سے جھنک سے اس سے کہ اللہ نے پڑھ اب یہ پڑھنے کا جب کہا تو کہا رب کے نام کے ساتھ پہلے کیا کہا تھا جب بھی پڑھو قرآن تو کیا کرو اللہ کی بنا مانگو شیطان رجم کی ایسے یہاں کہا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ تو ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ سٹیپ آعوذوباللہ کے بعد کیا کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں لکھا کمانڈ میں اپنے رب کے اقراب بسم ربک اللہ دی خلق پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ تو بسم اللہ جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ تو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے ہو کہا اللہ تعالی نے پہلے کہا اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کی ایسے اور یہاں کہا پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ اقراب بسم ربک اللہ دی خلق پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے پہلے عوضوباللہ سمجھ میں آئی آپ کو اب بسم اللہ لیکن پھر بسم اللہ بھی بھی سمجھانے پڑے گی بات کہ صحیح بسم اللہ کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ ہر جگہ بسم اللہ کہہ جارہا ہے سمجھ تھوڑی دیکھ کیوں کہہ رہے ہیں میننگ آپ کو ٹرسٹ ٹوٹل اللہ پہ کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لئے پڑھتے بعد آپ کیا خیال رکھیں گے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو اسے اب کوئی خیال انسان کا جب آئے گا تو اس کو وہی بریک کر دیں اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کیے ویسے تو اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ کا مطلعہ اللہ کے ساتھ تمہیں تو سمجھ میں آئے گا آپ کو آپ کو جب یہ خیال ہو کہ بھئی یہ جو ہے یہ جو فلانے صاحب ہیں یہ سمجھا دیں گے یہ ان کی تفسیر پڑھ لوں یہ ان کی فلانے تو وہ آپ کو اللہ کی بات تھوڑی سمجھ میں آگی تو اللہ کے نام کے ساتھ میں کسی کے ساتھ اس کو شرط نہیں کر سکتے آپ اللہ ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہا ہے اقرب اسمی ربی کاللدی خلق پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا تو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری صائقی میں یہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ ہوں وہ سمجھائے گا مجھے وہی الرحمن اللہ من القرآن وہی اندیتا ہے قرآن کی خلق الانسان اسی نے انسان کو تخلیق کیا اسی سے کہا اقرب اسمی ربی کاللدی خلق خلق الانسان من علق پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا انسان کو تخلیق کیا جوم سے اس سے کہا پڑھنے کو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں پڑھ رہے ہیں کیوں نہیں وہ پھر وہی میں بتا رہا ہوں کون ہے جو آپ کو نہیں پڑھ وہ ہے شیطان پھر آگے گا ایک قرآن وہ رب بکالاکرم دوبارہ کا ایک قرآن read and your lord is most bountiful پڑھ رب اکرم ہے کرم کر دے گا جو پڑھیں گے تو کرم ہوگا نا اور پھر وہی پیات پڑھنے کا مقصد ہے read understanding یہ پڑھنے کا مقصد توڑی میں روزان تلاوت کر رہا ہوں ایک ایک سپا رہا اس کا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے پڑھنے کا مطلب وہی اکرہ ورب بکالاکرم پڑھ تے رب اکرم اکرم کر دے گا پھر کہتا ہے اللذی علم بالقلم اسی نے علم دیا قلم کے ساتھ قلم کے ساتھ IDEN کے کیا مقصد ہے کہ آج آپ دیکھئے لکھتے ہیں آپ لکھنا ہے یہ پنسل پنسل اٹھائیں آپ پن اٹھائیں آپ لکھ رہے ہیں آپ دیکھیں بچپن سے یہ ہے ہے نا یہ پڑھ رہا ہے لینگویج کی لینگویج لکھنا اور یہ سب لکھ رہے ہیں آپ قلم سے لکھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا بندر کو بن مانتس کو کرتے ہوئے یہ لکھنا پڑھنے کی جو quality ہے اللہ نے سکھا یہ اللہ دی اللہ بالقلم اسی نے قلم کے ساتھ لکھنا آپ کو ان دے دیا اس کا تو آپ لکھتے ہیں ہر بچے وہ بتا ہے یہاں سے پرکڑا ہے اور اگر ہاتھ خراب ہے تو پاؤں سے پرکڑ کر لکھ لے گا پاؤں خراب دونوں پاؤں ٹھول تو یہاں سے پرکڑے لکھ لے گا لکھنا جانتا ہے لکھنا سیکھ لے کر وہ اللہ نے اس کو utilize نہیں کیا پھر کہتا ہے اللہ اللہ کا انسان کو جو وہ نہیں جانتا یہ علم جو انسان کو جو نہیں جانتا کون سے علم دے گا کون سا علم ایسا دے گا جو نہیں جانتا یہ کب ہوتا ہے جب آپ پڑھیں گے تو اقرہ دو زفعہ جب کہا اس نے اقرہ بسمی ربک اللہ خلق پھر کہا اقرہ و ربک ال اکرم پڑھتے رب اکرم اکرم کر دے گا پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تخلیق کیا جونک سے جب دو چیز اللہ نے کہا پڑھ پڑھ تو پھر الٹیمیٹلی علم دے گا اللہ تعالیٰ جو آپ نہیں جانتے تو آپ یقین کیجئے میں آپ کو وضعت کر دوں کہ پوری زندگی جو آپ مذہب کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں most of the things وہ کتاب میں نہیں لکھی رہی ہیں جو قرآن میں یہ لکھا ہے وہ آپ جانتے نہیں ہیں ایک example دوں گا یہاں پر کوئی آدمی میں کہتا ہوں جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ یہ نہیں بتا ستا کتے پیغمبر ہیں قرآن میں mention پیغمبر کیا status ہے ہمارے نظر میں اللہ کے بعد کس کا status ہے رسول اور نبیوں کا status مانتے ہیں اب اللہ کے بعد مانتے ہیں نا یہاں جتنے آدھی ویڑے کوئی نہیں بتا ستا کتنے رسول اور نبی ہیں تو اللہ کہہ رہے ہم علم وہ دیں گے جو تم نہیں جانتے ہم تو وہ جانتے ہیں جو ہمیں بتا جا رہا ہے ہم وہی سنتے آ رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں جو اللہ بتا رہے ہیں کوئی اور بتا رہا ایک مثال دے رہوں میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ کتنے نبی ہیں جو اللہ کے بعد تمام انبیاء اور رسولوں پہوں تفریق نہیں کرتے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِّنْهُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے وَلَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم مسلم اللہ کے تو رسولوں کے نام ہی نہیں پتم ہے اور ہر رسول کی اتباع کرنی ہے ہم نے انکلوڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پتہ ہی نہیں ہے تو کیا اتباع کریں گے مگر جن کا پتہ ہے جن لوگوں کے بارے میں ہم نام لیتے پھر وہ اصحابہ کے پھر پھر بزرگان دین ہے پھر تبع تابین ہے اور پھر آج کل بہت سا لوگ سب کے نام پتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے سب ان کی کتاب پڑھی آپ نے وہ یہ بتا رہے تھے ان ان بزرگ کو دیکھا آپ نے انہوں نے یہ سمجھایا کہ اللہ کا نام دیکھا آپ نے نہیں وہ نہیں دیکھا بھی ابھی میں بائیویل پر رسرچ کر رہا ہوں آج کل دوسری کتابیں پڑھ رہا وقت آیا قرآن جب جب حیرت امیزنگ بات بتا رہا ہوں کہ میں ایسے سے انٹیلیکچنل لوگوں ملا ہوں بلیو کریں میں ان کا ٹاپ کلاس ان کی ریٹنگز ہیں ٹاپ کلاس اے 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 قرآن نہیں پڑھے ہوئے بائیویل پڑھی ہوئی ہے بگ بگ گیتہ پڑھی ہوئی دوسری کتاب پڑھ رہا ہے میں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا یا اس سے گائیڈنس کیوں نہیں ہو کیوں نہیں پڑھ رہا ہے کہنا پڑھ رہا ہے وہ تو صحیح ہے وہ تو پتا ہے اللہ کی کتاب ہے تو صحیح ہے لیکن دوسرے کے مذہب دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے ان کا بھی تو پتا لو چاہیے نا آپ کو جیسے قرآن کا سب پتا ہے تو یہ بات ہے صاحب اللہ مالانسان امال عمیاء علم دیدہ کا انسان کو جو وہ ہرگیش نہیں جاتا ہر وہ بات جب آیات سے آپ کو بزات ہو تو میں آپ سے کہوں اگر فرض کری آپ سے کوئی سوال کر لے کہ یہ آپ یہ چیز تو بلیو کرتے ہیں یہ ایسی بات ایسی کیوں تو آپ کے پاس آیات ہونی چاہیے از اپروف از این ایویڈنس کہ فرانی آیت میں لکھا اس لیے میں اس پر بلیو کرتا ہوں اور اب تک جو جو اللہ کہہ رہا ہم علم دیدیں گے انسان کو جو وہ نہیں جانتا وہ وہ علمیں جب آپ پڑھیں گے قرآن تو اس میں سے اللہ تعالی کی آیت سے جو آپ کو پتا چلے گا جو آپ کو پتا چلے گا یہ ضروری ہے وہ جو ضروری باتیں پتا چلیں گی وہ وہ علمیں جو اللہ کی طرف سے آئے گا جس کو ہم پہلے سے نہیں جانتے